بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّهُ لَا يُفْلَهُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَنَشْرُكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرَكِينَ انظُرْكَئِ فَكَذَبُوا الَّا أَنفُسِهِمْ وَذَل وَاللَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عِلَئِكْ وَجْعَلْنَا لَا قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَتِ اللَّا يُؤْمَنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاؤُوكَ يُجْعَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِن يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَائِذْ وَقِفُوا وَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَذُوا لِمَا نُهُوْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَعْزِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَائِذْ وَقِفُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَسُوقُوا الَّذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین کتابِ ہدایت جو آخری نبی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی سورة العنام چپٹر نمبر سکس کی آیتیں تھیں جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اب اس خاتی بندے کو عطا فرمائی اللہ قبول فرمائے آیت کا سیریل تھا اکیس سے تیس تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کے قریب پہنچے ہم اس میں ہمارے لئے جو گائیڈ لائنس اور ہدایات موجود ہیں اس کو ہم ڈسکور کر سکیں اور پھر اس کے بعد میں اپنے عامال کو اپنی نظریات کو اپنے خیالات کو اپنے انگل کو اپنے فوکس کو ہم صحیح کریں یہ بہت ضروری چیز ہے مختلف قسم کے مضامین آیتیں ہیں میں آیتوں میں آئے ہیں دو دو آیت تین تین آیت کا سیٹ ہے اور دلائل ہیں اس میں دلائل اس پورے رکو میں دکھائی دیتے ہیں کہ آخرت کے حساب دہی کا احساس انسان میں جاگرت رہے اس درجے کہ وہ اپنے آپ کو ہر معاملے میں ان کیمرہ سمجھے اس کی ایکشنز اس کے ری ایکشنز اس کے خیالات اس کے دل میں اٹھنے والے جذبے ہوں یا پھر اس کے موں سے نکلنے والا کوئی کال ہو ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور اتنا زبردست اس کا بندوبست ہے اور آج کے دور میں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ علوم کی ضرورت نہیں اتنی چیزیں اس وقت اللہ نے اس دنیا پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھل دیے ہیں کہ معاملہ ہی اس چپ کو ہم دیکھ لیں جہاں ہمارے موبائل فون میں ہوا کرتی ہے کتنا کام وہ کر رہی ہے کیا ایک آج چپ یہاں نہیں لگائی جا سکتی ہے اور ایک چپ سب کو لگی ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكُلَّ انْسَانِنْ أَلْزَمْنَاهُ تَاعِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اکرہ کتابک کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا اور قیامت کے دن ہم اس کے پرنٹ آؤٹ اس کو تھما دیں گے اور پھر کہیں گے اپنے ریکارڈ کو پڑھ لیں آج تو خود کافی ہے تو یہ بتا کہ تو نے زنیا کی اتنی نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کے سپلار کو ان نعمتوں کے خالق کو خود اپنے مالک کو نہیں پہچانا اور یہ کیا کر کے اتنی طویل زندگی کیا کر کے آیا تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے آج مشاہدے میں آگئی ہیں ہمیں یقین نہیں آتا کہ کیا اس سے زیادہ بڑا انتظام اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا ہمارے ریکارڈز کا اس میں آپ دلیل دی گئی ہیں پہلے تو ہم مفہوم اور معنی سے قریب ہونے کے لیے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم کو کامیاب فرمائے اس لیے کہ اس کے کلام کا ترجمہ ممکن نہیں لیکن ہم نے بھی دوریاں زبان سے اتنی بنا رکھی دنیا بھرے کی زبانیں ہم سیکھتے ہیں ساتھ سمندر پار کی زبان بھی ہم سیکھیں گے اس کی اتنی مشکل ٹک ٹرمز اور ٹیکنالوجی اور گرامر ہونے کے بوجود ہم اس کو سیکھیں گے لیکن اگر نہ سیکھیں گے تو ہم وہ زبان نہیں سیکھیں گے جو عرش سے آئی ہوئی وحی ہے صرف ہمارے لیے ہماری اصلاح کے لیے آتے ہیں اس طرف اللہ کا نام لے کے اس سے بڑھ کر پاپی کون جو اللہ پر جھوٹ بات فیبریکیٹ کرے یا اس کی نشانیوں کو ریجک کر دے بے شک اللہ ایسے گنہگاروں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور جز دن ہم ان سب کو اکھٹھا کر لیں گے حشر میں اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو مشرقین تھے کہ تمہارے وہ شرقہ کہاں ہیں جن پر تمہیں بڑا زہم اور بڑا تکیہ تھا پھر ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے قسم اللہ کی جو رب ہمارا ہم تو مشرق تھے ہی نہیں دیکھو کیا حال بنا ان کا کہ انہیں اپنے آپ کو ہی جھوٹا ثابت کرنا پڑا اور جو کچھ انہوں نے کھڑاگ بنا رکھے تھے وہ سارے کے سارے معبودان باطل ان سے گم ہو چکے ہیں ان میں بہت سے لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر ایک طرح کا ہم نے پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں اور ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں پلگز ہوں اور کوئی بھی نشانی کو دیکھتے نہیں مانا کرتے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس بھی آتے ہیں تو آرگومنٹ کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نافرمان کہ یہ سارے پرانے قصے کہانیاں ہیں خود تو اس سے رکے رہتے ہیں دوسروں کو بھی اس سے رکے رکھتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں انہیں اس کا شعور نہیں ہے اور چشم تصور سے یہ دیکھیں کہ جب یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ کھڑے کیے جائیں گے جہنم کی آگ پر تو چیخ اٹھیں گے ہائے ہماری شامت ہمیں ایک موقع اور دیا جائے لوٹا دیا جائے ہمیں ہم کبھی ہمارے رب کی نشانیوں کی تقزیم نہیں کریں گے اور ہم سب پر ایمان لاکر ایک ایمان دارانا زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ جس چیز کو کہا گیا تھا لیکن انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی آج وہ ساری چیزیں اوپن لی دکھائی دے رہی ہیں اور اگر انہیں دوبارہ بھیجا گیا دنیا میں تو یہ وہی حرکت کریں گے جس سے منع کیا گیا اور یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے ہمیں کوئی دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے چشم تصور سے آج اس حالت کو یہ دیکھ لیں کہ جب ان کے رب کے سامنے ان کی پیشی ہوگی اب پوچھا جائے گا کیا یہ سب حق نہیں ہے کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے کہا جائے گا کہ باز آپ چکھو اس لیے کہ تم نے انہیں حقائق کا انکار کیا تھا مضمون کے اعتبار سے جو پہلا مضمون آتا ہے رکوع میں کہ وَمَنْ عَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَعَا عَلَى اللَّهِ كَذَبًا اَوْ كَذَّبَ بِعَایَاتِهِ یہ ایک ایسا روگ ہے جو بغیر بتائے بغیر نوٹس دیئے کہ وائرس انسانوں میں گھس جاتا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وائرس کو ہم گھسنے نہ دیں اللہ پر جھوٹ بات کہنا اس کا سیدھا مطلب یہ کہ دین میں وہ بات کہنا جو ہمیں معلوم نہ ہو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کبائر گناہ میں قرآن شریف نے اس کو ڈالا ہے شرک اور دوسرے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کو کبر کیا ہے کہ اللہ پر وہ بات کہی جائے جس کا ہمیں علم نہ ہو کچھ بھی ہم کہہ دیں اپنے یاد داشت میں کوئی بات کہہ دیں کہیں سن لیں کہیں پڑھ لیں اس کو چیک نہ کریں اور اس کے بعد بغیر کسی حوالے کے بولے چلے جا رہے ہوں وہ بھی خصوصا دین میں یہ اتنا بڑا رزق کا معاملہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ 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 الحق اپنے دین میں غلو مت کرو دین بہت سیدھی سادھی چیز ہے کیوں اس کو اتنا زیادہ مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے جس کا تذکرہ قرآن شریف میں نہیں ملتا اور دوسری بات فرمایا کہ ولا تقولو علی اللہ اللہ الحق اس کا ترجمہ نہیں بنتا یہ بڑی عجیب بات کہی اللہ نے اور نہ کہنا تم نے کچھ اللہ پر مگر کہنا ہو تو حقیقی بات اللہ پر حق بات کہنا یہ ایک سمپل جملہ ہو گیا لیکن اس جملے کی جو نزاکتیں بتا رہی ہے کہ خاموش رہنے میں خیریت ہے لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ لوگ دین کو ہی بڑا سستا معاملہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے ہیں اس میں بولتے رہے ہیں بے تکان کہیں سے سن لیا کہیں پڑھ لیا کوئی تحقیق نہیں کوئی اس پر سوچا نہیں گیا دماغ لگایا نہیں گیا عقل کی قسوٹی پر پرکھا نہیں گیا اور اس کو دکھا نہیں گیا کہ اس میں کچھ دم بھی ہے کہ نہیں بات میں وہ بولے چلے جا رہے ہیں کسے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں دین میں نہیں یہ بہت بڑا رزق ہے اللہ ہم کو اور آپ کو اس سے بچائے اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النحل سولہ نمبر کی سورت میں آیت نمبر ایک سو سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی نوٹس نہیں ہے زبردست نوٹس ہے اور نہ تم اپنے موہ میں جو آئے اور بولتے رہنا اپنی زبان سے جھوٹی سچی باتیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ دو ٹرم اتنی زیادہ سنجیدگی سے استعمال ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے واضح آیت نہ ہو قرآن شریف کی کسی چیز کے لئے حرام یا حلال یہ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہم کیا بولے چلے جا رہے ہیں اللہ پر جھوٹ بولنا اسی کو کہتے ہیں کہ جو حق اس کا ہے وہ حق ہے جو اسی کو ادا کرنا چاہیے اس کی جگہ ہم اپنے موہ سے کوئی بات کہہ دیں جبکہ ہمارے پاس اس کی سند نہ ہو اور میں نے ترجمہ کرنے میں بھی احتیاط کرنے کی کوشش کی کہ زبان اپنی لٹکا کے مت بڑھ بڑھ کرتے رہنا اس طرح جھوٹی باتیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اس طرح تم اللہ پر جھوٹ فیبریکیٹ کرو گے اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ فیبریکیٹ کرتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے تھوڑی سے ان کو سمیہ دیا گیا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی رائے دے دیں جبکہ کہیں سن لیا پڑھ لیا تحقیق ہے نہیں ہماری ہم کیوں کہیں فلا چیز حلال یا فلا چیز حرام جبکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمیر اور نفس اور اس کے انتراتمہ یا کنسائنس جس کو کہہ سکتے ہیں وہ فٹ کر دیا ہے نہ صرف ہمارے لئے بلکہ یہ احکامات تو انبیاء علیہ السلام کے لئے بھی تھے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سورة العراف میں کہ جب فیرون کے دروارے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرح سے رسول مقرر کر کے بھیجا گیا ہوں کہ حقیقون علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر کوئی بات مگر حق اس کی پابندی سب کو کرنی ضروری ہے پتہ نہیں ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا کہ ایک عام روغ ہے دین میں لوگ بولے چلے جاتے ہیں کبھی سوچتے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اگلی آیت شریفہ میں ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جو آنے والا ہے ساری دنیا اس کو دیکھے گی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اب جب انسانیت کو ہم اکٹا کر لیں گے سب کے سب کو اور پھر ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جو مشرقین تھے کہ اَيْنَ شُرَكَعَوْكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میرے اسوشیئٹ سمجھتے تھے یا مجھ پر دباؤ ڈال کے تمہارا کام بنانے والا سمجھتے تھے یا جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے یا جن کو تم نے خدا ہی بنا لیا تھا یہ ہیں کہاں ان کا وجود کہاں ہیں یہ طرح طرح کے شرک دنیا میں ہوتے ہیں آج بھی مجھے اتنی حیرت ہے کہ آج کے دور میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے انسان چاند پر کمن ڈال چکا ہے اور مرخ کے اوپر میں اپنے مشینیں اتار چکا ہے اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح کا شرک اس وقت بھی دنیا میں پریویل کر رہا ہے خصوصا ہمارے علاقے میں طرح طرح کے کلر طرح طرح کے رنگ کے شرک موجود ہیں اور اس دور میں یہ شرک چل جا رہے ہیں ہمارے سمجھ سے بلکل بہار ہے سب سے زیادہ اس پر کڑھن بھی ہوتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے دعائیں بھی کرتے ہیں یا اللہ شرک آپ کی انسلٹ ہے اور یہ سب اتنے لوگ اس میں ملوث ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک سے پوری طریقے سے اجتناب کیا جائے اب اس کی کالٹیز الگ الگ ہیں بعض کالٹی ایسی ہیں کہ اس طرح کے معبود کی عبادت کی جاتی ہو جن کا سرے سے کوئی وجود نہ ہو خیالی تصورات ہیں خیالی معبود ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان کے جسمانی حالت دو چار ہاتھ ہیں پاؤ ہیں کیسے کیسے ان کو بنا دیا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کے بعد ان کے عبادتیں ہو رہی ہیں چڑھاوے نظر نیاز اگربتی پھول دنیا بھرے کہ یہ چیزیں اور یہ آئیٹم ہوتے رہتی ہیں اور انسان کا سر ایسی ایسی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے کہ درد ہوتا ہے کہ آدم کا بیٹا ہو کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے یہاں اس منظر کو بتایا کہ ایسا منظر جو فکتیشیس گوڈ بنا کے رکھے تھے جن کا کوئی وجود نہیں تھا صرف قصے کہانی اور میتھولوجیکل سٹوریز جن کے بارے میں بنی ہوئی تھی اس میں ہمارا علاقہ بھی بہت آگے ہے ایک زمانے میں یونان بھی بہت آگے تھا سلطنت رومہ بھی بہت آگے تھی یہی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کے لوگوں کے ذہن تھے کم از کم آج کا دور ایسا ہے کہ انسانیت بری طریقے سے فس جائے گی کہ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ایک معبود برحق کا سوائے دنیا چل نہیں سکتی فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پھر ان سے پوچھا جائے گا جن پر تمہارا تکیہ تھا جس پر تمہارا زوم تھا جس کے سہارے تم اتنی اچھلکون مچاتے تھے وہ ہے کہاں وہ تو کہاں تھے ہی نہیں نہ پہلے وجود تھا نہ اب وجود ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ خود اللہ کی قسم کھا کے اعلان کریں گے کہ ہمارے رب ہم مشرک تھے ہی نہیں رب تعالیٰ نے یہاں اس کو الگ انداز سے بیان کیا شرک پر زبرزرس دلیلیں قرآن شریف میں موجود ہیں ایک شخص قرآن شریف سے گزر جائے بلکہ میں کہتا ہوں کسی ترجمہ سے بھی گزر جائے شرک اس کے گلے نہ اترے ہماری دوریاں بھی دیکھی جائیں قرآن شریف تلاوت میں ہے روزانہ تلاوت کر رہے ہیں سمجھنے کو تیار نہیں ہے شرک گستہ کیسے ہے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس انسانیت کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کی گاڑی دھکلتے رہتی ہے ساتھ میں کہ گھس کیسے آتا ہے اس پر چیک لگانے کی ضرورت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زبردست چیک لگ سکتا ہے تو قرآن شریف اور اللہ کی کتابوں کی وشی کی کتابوں کے ذریعے اس کی اوریجنل کے ذریعے کہ ٹوٹلی وہ ختم ہو سکتا ہے انسان کے ذہن اور خیال سے ورنہ کوئی چیز کا میاب نہیں ہوگی رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا انہیں اپنے ہی بارے میں انہیں جھوٹے کمنٹس دینے پڑے اور جو کچھ کھڑا گر چاہتا وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے اب پھر انہوں کی حالت بیان کی جو اپنے سی پی او کو اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے دو انپوٹ ان کو دیئے گئے ہیں دونوں انپوٹس کو پروسس نہیں کرتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دو آنکھیں نہیں دیئے ایک زبان دو ہوت نہیں دیئے دیکھیں تو صحیح کہ کن چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی دو انپوٹ ہیں یہ آنکھیں ہیں جو نظارہ دیکھتی ہیں یہ کان ہیں جو سنتے ہیں لیکن اس کا پروسسنگ یونٹ یہاں ہے یہ انپوٹس ہیں اور پروسس کرنے کے بعد میں آدمی قلب سے قلب اصل میں دل کے لو تھڑے کو نہیں کہا جاتا اس کی کیفیت کو کہا جاتا ہے قلب میں ہمیشہ تبدیلی انقلاب آتے رہتے ہیں لفظ انقلاب بھی اس سے بنا ہے انسان کی سوچ اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے فواد ایک لفظ ہے جو پرٹیکلر دل کے اس پارٹ کی بات کرتا ہو مگر دل کی کیفیت کا نام قلب ہے تو یہ جو دو انپوٹ ہونے کے بعد وہ کوئی فیصلہ اپنے سی پی ایو سے پروسس کر کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا سنتا تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں پلگ ہیں سن ضرور رہے ہیں پروسس نہیں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے این یراک اللہ آیت اللہ یومنو بہا کسی بھی نشانی کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اتنا بڑا پھیلا ہوا آسمان سر پہ روچ صبح ایک چھوٹی موٹی جہنم سر پہ سے گزر جاتی ہے سورج کے نام کی اور اتنی سب چیزیں اس کا اپنا رسک اس کی اپنی پیدائش اس کی اپنی حیات اس کی اپنی موت یہ ساری چیزیں اس بات دلیل رکھتی ہیں کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا مستقر زمین نہیں ہے بڑی سمپل بات ہے سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ توجہ نہیں دی جاتی صاف دکھائی دیتا ہے کہ سو سال پہلے ہم نہیں تھے اور سو سال بعد ہم رہیں گے بھی نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کہیں دوسری جگہ سے آئے ہیں اور ایک پرٹیکلر ٹائم کا ہمارا یہاں اسٹے ہے اور اس کے بعد ہم کو یہاں سے کہیں جانا ہے ایک پرٹیکلر ٹائم تک کے لیے ہم یہاں ہیں تو کوئی بھی نشانی دیکھیں مانے نہیں اور پھر آپ کے پاس آ کر بھی آرگومنٹ کھڑے کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں پرانی سب قصے کہانیاں ہیں لیکن اس کا علاج یہ ہے آگے بتایا گیا آگلی آیت میں اچھا دوسری بات یہ کہ وہم ینہون آن اس دعوت حق کو وہ قبول نہیں کرتے وہ ینہون آن اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں در حقیقتی وَإِنْ يَهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ یہ اپنے آپ کو بربادی کے گھاٹ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے کہ ہم کس روٹ پر چل پڑے ہیں وَلَوْ تَرَائِذْ وَقِفُوا لَنَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدَّ وَلَا نُقَذِّبَ بِآیَاتِنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور چشم تصور سے اس حالت کو یہ آج دیکھ لیں کہ جب ان کی پیشی لگا دی جائے گی جہنم کی آگ پر اور پھر ان کی چیخ نکل جائے گی ہائے ہماری شامت ایک بار ہمیں لوٹا دیا جائے ہم ہمارے رب کی آیتوں کا انکار بلکل نہیں کریں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے اس مضمون کو بھی اللہ تعالی نے کئی جگہ الگ الگ انداز سے بیان فرمایا اور لوجک میں بھی یہ بیٹھتا نہیں جسٹس کے مطابق بھی یہ بیٹھتا نہیں یہ جسٹس ہو نہیں سکتی فرض کریں کہ اور تو کوئی نہیں ہو صرف ایک آدمی دنیا میں کا ایک آدمی صرف اور وہ جہنم کا حق دار بنے اور وہ یہ کہے کہ مجھے دوبارہ بھیج دیجئے امتحان میں تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ زمین ہی بدل جائے گی یہ پورا ماحول اس کائنات کو ہی بدل دے گا اللہ وہ چیز ہی اور شکل ہی جدہ ہو جائے گی کائنات کی اب اگر اس شخص کو دوبارہ امتحان میں بٹھانا ہے تو اکیلے آنے سے تو اس کا امتحان ہی نہیں ہوگا امتحان تو دنیا میں اس کا ہوگا جس زمانے میں وہ پیدا ہوا ہوگا جس دور میں وہ پیدا ہوا ہوگا جن حالات سے وہ گزرا ہوگا وہاں اس کا امتحان ہوگا اب اس امتحان ایک شخص کے امتحان کے لیے پوری دنیا کو پھر بسانا ہوگا ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے ایمان نارانہ زندگی گزاری اور اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی ان کو بھی آنا پڑے گا یہ ایک صاحب کے لیے یہ صاحب بھی اس اگزام کو دیں اور اس کے بعد یہ کیا ضروری ہے کہ اس کو جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کی یاد داشت دیلیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو پتہ ہی نہیں ہو پھر وہ یہ حالت ہو کہ اس کو کچھ نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے اس لیے کہ آگے جو ہونے والا ہے اس کا ذکر اللہ کے کتاب میں موجود تھا لیکن اس کے اصل بات یہ تھی کہ ان کے ایسے دل نہیں تھے کہ اس پر سوچنے کی کوشش کرتے ایسے کان نہیں تھے کہ حق کو سن سکتے ایسی نظریں نہیں تھیں کہ ان کو حقائق دکھائی دیتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُدُورِ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی کہ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے یہ جو سینوں میں لے کے دل کو پھرتا ہے اس کا استعمال نہیں کرتا کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی رب تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلِ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نظارے آج اس کو دکھائی دے رہے ہیں یہ اس کی نظروں سے چھپے ہوئے تھے اس لیے چھپے ہوئے تھے کہ ساری نوٹیسے اس کو اس نے بازو رکھ دیا تھا نوٹیس میری آتی تھی ہر صفحے پر میری کتاب کے ہر صفحے پر نوٹیس موجود تھی ہر آیت میں نوٹیس موجود تھی لیکن ساری نوٹیسوں کو گھول کے پی گیا یا بازو رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ یہاں بھیجا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہی حالت ہوگی اور یہ وہی حرکت کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا اور یہ اپنے دعوے میں چھوٹے ہیں دوسری ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ سیل مار دیا کرتے ہیں صرف تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے ایک جگہ اس سے بڑھ کر پاپی کون کہ جسے اس کے رب کی نشانیوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اگنور کرے ساری چیزوں کو اور یہ بھول جائے کہ اس نے اپنے ہاتھوں آگے کیا کیا گناہ کما کر بھیجے ہیں اس طرح کے لوگوں کے دلوں پر ہم سیل لگاتے ہیں اور کانوں میں ایک طرح کا پلگ ان کے لگا ہوا ہے جو بات کو سمجھنے نہیں دیتا آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں لیکن کبھی آنے والے نہیں ایک پھر دیسری چیز یہاں بیان فرمائی وقالو انہیا اللہ حیاتنا الدنیا وما نحنو بمعبوثین اور یہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ سب ہماری دنیا کی زندگی ہے دوبارہ ہمیں اٹھنا نہیں ہے حساب دینا نہیں ہے الگ الگ قسم کے بیان بھی قرآن شریف میں آئے ہیں ایک اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں جن کی کوئی وقت اور حیثیت علمی سطح پر عقلی سطح پر نہیں ہوتی ولو ترائز وقفو علا ربہم چشم تصور سے اس حالت کو دیکھ لیں جب ان کی پیشی ان کے رب کے سامنے لگ جائے گی اور پوچھے گا ان کا رب ان سے علیہ السحاظر بالحق کیا یہ سب حقیقی نہیں ہیں قالو بلا وربنا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ سب سچ ہے قالا فضو قل ازاو بما کنتم تکفرون انہی چیزوں کو میں نے بیان کر دیا تھا میری کتابوں میں لیکن تمہارا دل انکاری رہا اب انہی چیزوں کے اب سزا بھوگو اس لیے کہ نوٹس میں نے جاری کرد گیتا تھا کہ سزا کتنی ہونے والی ہے اس نوٹس کو بھی تم نے پڑھا تھا سنا تھا لیکن کیر نہیں کیا کہ مجھے حساب دینا ہے اور آج تمہاری یہ حالت ہوئی کہ جب فیکلٹیز میں نے تم کو دے رکھی تھی ان فیکلٹیز کا استعمال نہیں کیا رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت تو اس میں ان ساری چیزوں میں اس کو ملے جس کا دل ہو دل کے دروازوں کو کھولے سوچ کے دروازوں کو کھولے اور بات پر توجہ دے اور خود اپنے حواس کے ساتھ میں گواہ بنے اس کا کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوبت سے ہمیں بچائے ایک چیز جو سمجھ میں آئی جو درس ہمیں آج ملا ان آیات بیانات سے کہ دین میں جھوٹ نہ بولیں پریس کریں اس کو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ گناہ کی کس گناہ کا کیا ٹیمپریچر ہے اور کیا سزا ہے یہ اس کا بیان صرف اور صرف کتاب اللہ میں ہم کو ملے گا کہ کیا چیز کس درجے کی حرام ہیں اور کون سی نیکیاں کرنا چاہیے بعض نیکیاں یہ ہیں کہ ہماری طرف سے ہم نے ان کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر دیا اور بعض برائیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو اس ٹیمپریچر میں دیکھا ہی نہیں سوچا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں محسوس ہی نہیں کیا اور جانتے ہوئے یا ان جانے میں ہم اس کو لائٹ لے رہے ہوں جبکہ اللہ کی کتاب کے اندر میں وہ شدید جرم میں آتا ہو اللہ بچائے سب چیزوں سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں آپ کو اور اپنے نفس کو اور ساری دنیا کو اللہ کے کلام کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دیتے ہیں کسی بھی ذریعے سے اس کے کتاب سے قریب ہوئیں اس لیے کہ یہی آئین ہیں کسی عدالت میں آپ اس دنیا میں چلے جائیں جہاں جو آپ کو فیس کرنا پڑے پڑے گا یا مجسٹریٹ یا جج یا جو بھی ہوں گے منصف وہ ایک قانون کے تحت فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کیا سزا ہو یا کیا چیز کی معافی دی جائے اور وہ آئین کانسٹیٹیوشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہندی میں سمویدان کہتے ہیں ہندوستان کے سمویدان کے مطابق آپ کو سزا دی جائے گی ہندوستان کے کسی بھی عدالت میں آخرت کی اتنی بڑی عدالت لگی ہوئی ہو اور کوئی کانسٹیٹیوشن نہ ہو اور کانسٹیٹیوشن ایک ہی ہے اور وہ ہے یہ جو پہلے سے ایشیوڈ ہے پبلک کو جمعی انسانیت کو اللہ نے ایشیو کیا ہر وقت کرتے رہا ہم نے چھپا لیا ہم نے تحریف کی ہم نے پبلک سے اس کو دور رکھا آخری کتاب اللہ تعالی نے نازل فرما کے ہمارے سارے کوششوں کو بتایا کہ اب اس کتاب کو تم چھپا نہیں سکو گے اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل کیا اور اب ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس لیے کہ تم نے حفاظت نہیں کی میری کتابوں کی تحریف کی اس زبان کو اللہ تعالی نے معدوم کر دیا دنیا کی زبردر زبانیں ہوا کرتی تھی وہ ساری زبان یہ کہ وسیع رقبے پر بولی جاتی تھی آج وہ ینیورسٹی تک قید ہو گئی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی کتاب اتاری ہوگی لیکن لوگوں نے روک دیا ہوگا عام آدمی کو اس کو پڑھنے سے روکا ہوگا تو اللہ نے ان کتابوں اور اس کے بعد میں اس کی تعویلیں کر ڈالی ہوں گی اس کی تفسیر منمانی کر ڈالی ہوں گی بات اور حقیقت اوریجنل شکل میں انسان تک نہیں پہنچی ہوگی یہ ہر دور میں اللہ تعالی نے رسولوں کے کتابوں کا انتظام فرمایا اس دنیا میں اور فائنلی اب آخری نبی کو بھیج دیا اس لیے کہ اب یہ کتاب چھپائی نہیں جا سکے گی اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے اس لیے کہ فائنل ٹیسٹامنٹ آ چکا ہے اور ہم اس کو چھپا نہیں پائیں گے چاہے ہم کتنی بھی کوشش کرنے اس کو اللہ تعالی نے پھیلائی ہی دیا ہے اپنی کتاب کو شرط یہ ہے کہ کوئی شخص ذرا سی توجہ دے دے مضامین وہی ملیں گے اس کو اللہ کہے کہ ہم وقت رہتے جاگ جائیں اور اپنے رشتے کو کتاب اللہ سے مضبوط سے جوڑ لیں آمین سممہ آمین ربنا تقبل منا انک انتا السمیع العلیم و تب لینا انک انتا التواب الرحیم برحمت کے یا عرب الرحیم